اب میں دعوت دیتا ہوں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس ریفرنس کو آرگنائز کرنے میں اور خاص طور سے آپ تمام لوگوں کو دعوت دینے اور مدعو کرنے میں ہمارے ڈاکٹر فروق گلزار کی کاوش کا بہت دخل ہے ڈاکٹر فروق گلزار ڈاکٹر بھی ہیں اور کچھ سیاسی ورکر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بہت ہی اچھی آواز کے مالک بھی ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں اور کچھ اپنی آواز کا جادو جگائیں آئیے جب دکھ کی ندیہ میں ہم نے جیون کی ناؤں ڈالی تھی تھا کتنا قصب الباہوں میں لوہو میں کتنی لالی تھی یوں لگتا تھا دو ہاتھ لگے اور ناؤں پورم پار لگی ایسا نہ ہوا ہر دھارے میں کچھ اندیکھی منجدھاریں تھی کچھ منجھی تھے انجان بہت کچھ بے پرکھی پتواریں تھی اب جو بھی چاہو چھان کرو اب جتنے چاہو دوش دھرو ندیہ تو وہی ہے ناؤں وہی اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے اب کیسے پار اترنا ہے جب اپنی چھاتی میں ہم نے اس دیس کے گھاؤں دیکھے تھے تھا ویدوں پر مشواس بہت اور یاد بہت سے نسکے تھے یوں لگتا تھا بس کچھ دن میں ساری بپتہ کٹ جائے گی اور سب گھاؤں بھر جائیں گے ایسا نہ ہوا کہ روگ اپنے کچھ اتنے دھیر پرانے تھے وید ان کی ٹوہ کو پا نہ سکے اور ٹوٹ کے سب بیکار گئے اب جو بھی چاہو چھان کرو اب جتنے چاہو دوش دھرو چھاتی تو وہی ہے گھاؤں وہی اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے یہ گھاؤں کیسے بھرنا ہے ڈاکٹر سرور کی رہلت ہوئی چھبیس مئی کو جنگ میں ایک چھوٹی سی خبر چپی اس خبر میں لکھا تھا کہ ڈاکٹر سرور ڈیموکریٹک سٹوڈنس فیڈریشن کے بانی ارکان میں شامل تھے میری بہن ڈاکٹر افشان زہیر کی طرح میں بھی بے خبر تھا ڈاکٹر سرور کی ذات ان کی کانٹیبیوشن ان کے سارے کام سے اس میں قصور میرا بھی ہے اور قصور بڑوں کا بھی ہے ہمیں کسی نے نہیں بتایا ڈاکٹر سرور کے بارے میں ہمیں کسی نے نہیں پڑھایا یہ وہ علمیہ ہے جس علمیے کو دور کرنے کے لیے میں نے لاہور میں اپنی سطح پر کام شروع کیا میری بہت مدد فرمائی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے حسین نکی صاحب نے نیشنل برکرز پارٹی کے عبید حسن منٹو صاحب نے لیبر پارٹی کے امار علی جان نے اور بڑی دیر کے بعد رابطہ ہو سکا اور پتا چل سکا کہ بینہ سرور ڈاکٹر سرور کی صاحب زادی ہیں اور بینہ سرور کے شامل ہونے سے یہ تحریک جو ہے یہ آج جو روپ دھاری ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے ڈاکٹر افشان زہیر نے جو کہا میں انیس سو انانوے میں ڈاکٹر بنا اور اس کے بعد سے مختلف سیاسی اجتماعات میں شرکت کرتا رہا لیکن ارگنائز کرنے میں شامل ہونے کا یہ پہلا تجربہ ہے لیکن یہ سارا کا سارا عرصہ انیس سو انانوے سے لے کے دو ہزار نو تک کا بیکار نہیں گیا اس سارے عرصے کے دوران ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھ کے اپنی ساری ترقی پسندی کا شوق اور ذمہ داری اور ڈیوٹی ہم پوری کرتے رہے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس وہ ٹول ہے جس سے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے لوگوں کو کانشنٹائز کر سکتا ہے لیکن کہانی ڈاکٹر پہ آکے ختم نہیں ہوتی میری ترقی پسندی کا سفر شروع ہوا تھا انیس ایف سے اس لئے ڈی ایس ایف جو کہ انیس ایف کی ماں تھی اس کو میں بھی اپنی ماں تصور کرتا ہوں اور انیس سو اکانوے میں جب مجھے ڈاکٹر بنے ابھی دو سال ہوئے تھے میں نے ایک ہندوستانی فرم دیکھی ایک ڈاکٹر کی موت یہ ایک سچی کہانی پر مبنی فرم تھی انیس سو ستتر میں ہندوستان میں پہلا ٹیسٹ ٹیوب بی بی بنا اس ٹیسٹ ٹیوب بی بی کا نام ہے درگا وہ دہلی میں کمپیوٹر پروفیشنل ہے ہندوستان کی گورنمنٹ نے چونکہ انتخابات ہونے والے تھے اس ڈسکاوری کو اس سائنٹیفک انونشن کو سپریس کر دیا اس لئے کہ ان کو یہ خوف تھا کہ مذہبی حقے یہ شور نہ مچا لیں کانگرس کو یہ خوف تھا اور ویسٹ بنگال میں جہاں سے ڈاکٹر سوریش مخب ہے جن کے متعلق یہ فرم ہے جہاں پہ ویسٹ بنگال میں مارکسسٹ گورنمنٹ تھی اس مارکسسٹ گورنمنٹ کو بھی اپنی پاپولیلٹی لوس کرنے کا خطرہ تھا اور ان کو سب سے بڑا خطرہ یہ درپیش تھا کہ اگر اس ڈاکٹر کی انونشن کو انڈیا کے پلیٹ فارم سے پیش کیا گیا تو یہاں طفان کھڑا ہو جائے گا ہندو یہ کہیں گے تخلیق تو بھگوان کا کام ہے مسلمان کہیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ کرتے تھے کرسچنز لیے کہیں گے یہ تو گوڈ کیا کرتے تھے یہ کریڈٹ دو سال بعد برٹن کے ڈاکٹرز کو دیا گیا اور اس صدمے سے کے نتیجے میں ڈاکٹر سوریش مخبے نے خودکشی کی انیس سو اکیاسی میں انیس سو اکانمے میں دس سال کا عرصہ لگا ہندوستان کا ضمیر جاگنے میں اور دس سال کے بعد یہ فلم بنی اور اس فلم نے میری زندگی کا رخ متعین کیا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک ڈاکٹر کی موت سے زندگی کا سبق حاصل کروں گا اور میں وہ کام کروں گا جہاں پر سوریش مخبے نے خودکشی کی تھی میں وہاں سے اپنا سفر ڈاکٹری کا شروع کروں گا میرا یہ پیغام ہر پروفیشنل کے لیے ہے ڈاکٹر سرور ایک ڈاکٹر تھے لیکن اس سے بہت بڑھ کر ایک ترقی پسند تھے اور ایک بہت نفیس انسان تھے اور ڈاکٹر سرور کی یاد کو ایک ڈاکٹر کی موت میں ڈاکٹر سوریش مخبے کی یاد کو اور ان تمام پروفیشنلز کی یاد کو جنہوں نے دیانت داری کے ساتھ اپنے پیشے کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے اس دنیا کے انسانوں کے دکھ ختم کرنے کی کوشش کی ہے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں اپنے خراب گلے میں میں نے کل نکی صاحب سے ہرکی سی ان کو درخواست کی تھی کہ اگر مجھ سے کوئی گلتی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا کیونکہ میں بدقسمتی سے سموکر بھی ہوں ہیوی اور گلہ بھی خراب رہتا ہے فیض احمد فیض کی نظم سے شروع کیا تھا فیض صاحب کی بیٹی بیٹی ہیں ان کو دھیروں سلام فیض صاحب ہمارے کل بھی استاد تھے آج بھی استاد ہیں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی استاد رہیں گے جب بھی حوالے کی ضرورت پڑتی ہے فیض سے بڑھ کر ہمیں کوئی حوالہ نہیں ملتا کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں سد شکر کے اپنی راتوں میں سد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئے جا دے آئے دل بیچ آئے جا دے آئے دل والوں کو چائے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں میدان وفا دربار نہیں یا نام و نسب کی پوچھ کہا میدان وفا دربار نہیں یا نام و نسب کی پوچھ کہا عاشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عشق کسی کی ذات نہیں کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں گربازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گربازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں حسن ناصر اور نظیر عباسی کی نظر جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں سد شکر کے اپنی راتوں میں سد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس فورم سے ہمارے اور آپ کے درمیان کے فاصلے ختم ہوں گے ہماری اور آپ کی سیاسی اورینٹیشنز کچھ بھی رہی ہوں ہماری اور آپ کے سیاسی مفادات کچھ بھی رہے ہوں ہم ڈاکٹر سرور جیسے بزرگوں کی حیاء کرتے ہوئے آج کے پاکستان اور آج کے پاکستان کے گھاؤ کا علاج کریں گے ہم ڈاکٹر ہوں یا کچھ بھی ہوں ہمارا کام اس دھرتی کے گھاؤ کو بھرنا ہے